روح مانو رحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی آن نہیں کیا اس کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور نمبر دو آپ اگر روحانی علاج استخارہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کاروبار بندیش کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی صرف ایک دفعہ اپنی اس بہن سے اپنی بات کہیں اگر کوئی بھائی ہے بہن ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ نبا کے اوقع سے آپ کی مدد کی جائے گی آپ کی بہن آپ کو نامیت نہیں کرے گی مجھے خود بھی آپ کے لئے بڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لئے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے جس مقصد کے لئے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں رشتے رشتوں کی بندیش کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں ضرور آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کرے گا سبحان اللہ ہم نے بھی سو گناہ کی ہم نے بھی بعض زیادہ ہم خود گناہ کر رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھی ہیں ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی قرآن پاک پڑھ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے ہوئے ہیں جیسے نماز ہو گیا قرآن پاک ہو گیا ذکر و ذکرات ہو گیا میں وہ معاف کر دوں گا حقوق کے البارج جو ہے جو حقوق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن کل بار نہیں معاف کروں گا روگوں میں صاحب جو آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا میرے بندے میں اپنے بندے ستر موہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اس کے پر کیوئے غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کی احمد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اگر اشارت فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں اپنی نبی کے پیاری امتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال لگیں ٹھیک ہے کسی کو برا نہ کہیں کسی کا دل ازاری نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ دعا مانتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے جو آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں عمل اور وظیفہ کا صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تصویر پر دم کریں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور ملا کر اس کو دم کریں جس پیاری کے لئے آپ وظیفہ کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنی پیاروں کو ملانے کے لئے اپنی جو ہے آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اپنی پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لئے کوئی عمل کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کریں اللہ باقی نیتیں دیکھتے ہیں اللہ باقی دلوں کے حال دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے لئے کتنا پیار رکھتے ہیں کتنی تڑپ رکھتے ہیں کتنی جو ہے اس کے لئے آنگ جلن رکھتے ہیں تو جتنی آپ کی محبت جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے رسور آپ کا مضبوط ہوگا پڑھائی میں آپ کے طاقت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا عمل کا طریقہ سب سے پہلے سننیں کچھا درک لسن پیاس آپ نے پرحیز لازم کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے کھانی نمبر دو پاک صاف کپڑے باوزور نفل دو حاجت پہلے پڑھیں اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں نفل دو حاجت پڑھیں اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں چھیک ہے سورہ کاؤسر تین مرتبہ اولا خدرو شیف کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد آلہ خوب سورہ کاؤسر پڑھ گئے اس کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ خوب جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام کتنا بھی کوئی دور ہو کتنا بھی کوئی ناراض ہو کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو آپ تصور میں لاکہ دم کریں یقین مانے ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا جس کے لئے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے دیوانہ ہو جائے آپ سے ویسے بہت پیار کرے گا شوکر کا مسئلہ ہو بیوی کا مسئلہ ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو سانسوسوسرال کا مسئلہ ہو اگر آپ کے درہ رشتوں کی بندیش رشتے نہیں آتے اس کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں ایک دن کا ایک دفعہ کا عمل وقت عشاء کی نماز کے بعد کا کپڑے پاک صاف اور باوزوں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نومی دیں اسے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی سیتہ بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں کہ آپ کا ساتھ بھی دوں آپ کے لئے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب ورستخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے یہ جو عمل آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے نام سے آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے وہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامے ایک دن کے اندر کھامے ہوں گے تو یہ ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ